دیموکریسی کے لیے لوگ تنتر کے لیے اوپوزیشن کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی جو بحار میں سینیڈیو انفولڈ کر رہا ہے اس میں اوپوزیشن تو ایسا لگتا جیسے غائب ہو گیا ہوا ہے تجسوی یادو غائب ہے اور وہ ابھی تک وہ آیا نہیں سیشن ویشن شروع ہو گیا اس پر کافی سارے کولمز بھی آ رہے ہیں سنکرشن تھاکو نے بھی ٹیلی گراف میں اچھا کولم لکھا ہے اور تجسوی یادو کی خود کی جو کمزوریاں ہیں اور آر جی ڈی کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں پر ہم نے پہلے بھی لکھا ہے الیکشن کے دوران میں لکھاتا ہے ریزلٹ کے بعد بھی لکھا تھا تو یہ تو لوگ تنتر کے لیے بہت خطرناک بات ہے لیکن ابھی جو لوگ تنتر کے جس فیس سے ہم گزر رہے ہیں ہندوستان گزر رہا ہے ابھی اس ملک میں جو کئی خطرے بڑھے ہیں اس میں سب سے بڑا خطرہ میری نظر میں یہ ہے کہ میڈیا بلکل بک چکی ہے ستہ کے پکچ میں میڈیا کا بڑا حصہ جو پاپلر ٹی وی نیوز چینلز ہیں وہ ستہ کی دلالی کر رہا ہے ابھی جب مظفر پور میں جو انسیفلائٹس سو کالڈ انسیفلائٹس کی جو سے جو بچے ہم نے گمائے ہیں اس میں میڈیا نے ہیلتھ منسٹری دو ہزار پانچ سے دو ہزار انیس کے بیچ صرف دو سال کے لیے تیج پرتاب یادو کے ہاتھ میں گیا تھا ادھوائز پچھلے پورے ان چودہ سالوں میں بارہ سال سے ہیلتھ منسٹری بی جے پی کے ہاتھوں میں ہیں ابھی جو انکمبنٹ ہیلتھ منسٹر ہے منگل پانڈے وی جے پی کا ان سب کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا میڈیا نے خود میڈیا نے اپریل اور میے میں یہ وارننگ نہیں ایشو کیا کہ یہ وہ وقت ہے جب اس طرح کی بیماری یہاں پہ آتی ہے ان علاقوں میں اس کو نہیں یہ کیا تو اس میں سب سے بڑا فیلیور میڈیا کا ہے اب آئیے ساماجک نیائے کی لڑائیاں جو دلگت روپ میں جن پارٹیوں کو اس سے آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ان کا اور جو ساماجک نیائے کے لیے لڑنے والی جو ایک سیویل سوسائیٹی ہے جو انٹیلیکچول ایکٹیویسٹس ہیں ان کی بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ لوگ ان ایشوز پہ اس طرح سے نہیں آتے ہیں یعنی آئیڈنٹیٹی کے پولیٹکس کی ایک لیمیٹیشن ہے کہ وہ پولیٹکس میں گارمنٹ جاب میں ان سب جگہوں پہ وہ ریپریزنٹیشن کی لڑائی لڑتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ان کا جو ہے پرپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کی لڑائی ان کو لڑتے رہنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے اپنے پرپورشن میں پوپولیشن کے پرپورشن میں ریپریزنٹیشن لیکن یہ لڑائی وہیں تک نہیں ہے بھئی ریزرویشن کافی دینوں سے ہے اس ریزرویشن کے تحت ان سماجوں سے بھی شریل کاسٹ شریل ٹرائب اور بیک ورڈ پسماندہ ان سب سماجوں سے بھی تو کافی سارے ڈاکٹرز وغیرہ نکل کے آئے ہیں ان ڈاکٹرز نے کیوں نہیں وہاں اس آپاتکال میں آ کر وہ مدد کی انہوں نے کیوں نہیں ڈیکسٹروز کی سپلائی بڑھائی پھر یہ کہ اوورال یہ اس طرح کے جتنے آندولن ہیں جو بھی صرف پسماندہ آندولن اور بیک ورڈ مومنٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پوری جو سیویل سوسائیٹی ہے اس طرح کی لبرل سیکولر تمام طرح کی ان تمام لوگوں نے یہ سوال کہاں اٹھایا ہے سرکار کے خلاف جو سوال اٹھانا ہے وہ تو اٹھانا ہے یہ سرکار کا فیلیور ہے سرکار کو ایکسپوز کرنا ہے اس پر پریشر ڈالنا ہے اس کے لئے آندولن چلانا ہے سرکار کو سجک کرنا ہے لیکن پرائیوٹ پریکٹس سے اتنے سارے لوگ کماتے ہیں ان سب نے کیوں نہیں کورپوریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی نبھائی انہوں نے کیوں نہیں مدد کی اس پر اگر تب سوال نہیں اٹھا تو اب اٹھنا چاہیے اب اس پر آندولیت ہونا چاہیے جنتا کو سماج کو تو یہ جو ویپکش کا پورا رول ہے وہ نبھانا ہوگا اور اس ڈیموکریسی میں ایک اور ابھی جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک اور خرابی یہ آئی ہے کہ عام جنتا کی بڑی آبادی وہ صرف وہ ووٹ دینے تک کسی پارٹی کی سپورٹر نہیں ہے وہ ووٹ دینے کے بعد بھی اگلے پانچ سال اور اس کے آگے کے پانچ سال تک وہ اسی پارٹی کی سپورٹر ہو جا رہی ہے عام جنتا یہ لوگ تنتر کے لئے خطرناک ہے جب پوری کی پوری جنتا ستہ کی پارٹی کا کارڈر بن جائے گی تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے پھر ستہ پکش کی پارٹی کام کیوں کرے گی پھر سرکار کام کیوں کرے گی سرکار جنتا کے لئے کام تب کرے گی سرکار جن ویروہ دی تب نہیں بنے گی جب جنتا اپنی ضرورتوں کے لئے سجگ رہے گی کھڑی رہے گی سرکار اور پرشاسن کے خلاف اندولیت رہے گی ہم ایک برے فیز سے گزر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میڈیا کا بڑا حصہ ادھر بک چکا ہے جنتا خود کارڈر بن گئی ہے پارٹی کی اب اس میں مطلب کئی کاران ہوں گے اس میں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنتا ایک ٹریک میں پھنس جا رہی ہے کسی بھی بات کو ہندو مسلم ہندو مسلم کر دو ہندو کانسولیڈیشن کر دو اب وہ بات صرف ہندو اور مسلم کی بات ہو جاتی ہے وہ ناغریک کی جلی کی پانی کی ان سب کی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے ہم صرف ہندو اور مسلم ہو کر رہ جاتے ہیں جو بات مسلم کے لیے سہج نہیں ہے وہ ہندو کے لیے سہج ہے جو ہندو کے لیے سہج نہیں ہے وہ مسلم کے لیے سہج ہے ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور اب اس لوگ تنتر کو اور اس سماج کو اس ٹریک سے باہر نکالنا ایک بہت بڑی چناؤتی ہے جس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ابھی اس چناؤتی کو کے لیے تیار تو ہوں ہم تو تیاری نہیں ہوں جب اس کے لیے اندولن شروع کیا جائے گا تب پھر اس کا ریزلٹ کی بات ہوگی کہ اس کا ریزلٹ کتنے دنوں میں کب ملے گا ابھی تو یہ شروع ہی نہیں ہوا اس طرح سے ابھی تک تو ہم لوگ اسی ٹریک میں پھنسے ہوں گے ہیں اب آئیے کہ بہار کے میں جو چناؤ ہونا ہے اب اس کو ڈیڑھ سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے سمجھئے ایک سال سے کچھ زیادہ وقت ہے اب ان اس ایک سال میں ان بارہ تیرہ چودہ مہینوں میں کتنا تیار ہو پائے گا پکش کتنا بھی پکش یہ ایک بہت بڑی چناؤتی ہے کہ ایسے میں کہاں جائیں گے لوگ جو کمزور تپتے ہیں وہ پھر کیا وہ انٹی مسلم ہٹریڈ اور میجوریٹیرین کانسولیڈیشن کے ٹریپ میں پھنسے رہیں گے یا یہ کہ بہار میں ابھی جس پرکار سے بڑھا ہوا ہے لولیسنس اور اس کے باوجود چونکہ بی جی پی سہیوگی دل ہے اس لیے اب جنگل راج کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ سب بہت خطرناک باتیں ہیں اور اس میں جب ایک وپکش ٹوٹا بکھڑا ہوا دکھ رہا ہے کمزور دکھ رہا ہے تو پھر ایک سیویل سوسائیٹی کو سجگ ناگری کو آگے آنا ہوگا ایسا کچھ ابھی دکھ نہیں رہا ہے یہ ایک افسوسناک صورتحال ابھی دکھ رہی ہے اس کے لیے اب کیا تیاری ہونی چاہیے یہ اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا تیاری کر پا رہے ہیں لوگ مطلب یہ جو دلگت راجنیتی کا کھیل ہے اس میں ہم دلوں سے آگے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی پکچی دل سے دل میں بکھراو ہے اور وہاں سے ہم مایوس ہو گئے ہیں تو وکلپ کی تیاری ابھی دکھ نہیں رہی ہے اور اگر آخری چھنوں میں آخری لمحوں میں آپ چلیں گے وکلپ بنانے تو اس وکلپ کی وشوس نیتہ نہیں ہوگی اس لیے وہ وکلپ نہیں رہے گا وہ الپکالک رہے گا وہ الیکشن سائٹی ایکٹیویسٹ ہیں تمام تبکوں کو تمام سموہوں کو تبکوں کی بات نہیں تمام سموہوں کو بہت ہی سنجیدگی سے چنتہ کرنی ہوگی اور اس پر کافی ویچار اور سوچ ویچار ہونا چاہیے